حضرت عمر جب نعرہ لگاتے نا تو کیسے رو کس را کامتے صفیر آتے روم کے ملنے کے لیے تو کہتے جاؤ عمر نفل پڑھ رہے ہیں ٹائم کوئی نہیں ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر اببہ جی اندر آ جاؤں فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو میں ضروری بات کر رہا ہوں اندر نہ آنا جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر گجری تو امام حسین بھی آ گئے ایک قدیس میں ایک روایت میں امام حسن کا نفذ بھی ہے امام حسین آئے آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہے تو کہا وہ اندر تو ہے تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے کہنے لگے اببہ جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو میں ایک ضروری بات کر رہا ہوں لیکن شہدادے میرے لئے کہا ہے میرے لئے آپ جانا چاہے تو چلے جائے امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوگے میں زہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا زہر کا ٹائم آئے گا نا تو میں مسجد میں مل لوں گا یہ کہہ کے چلے گئے حضرت عمر باہر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں عرض کی حضور حسین ابن علی آئے حسین ابن علی تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں زہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری مار ہوئے حسین کو کیوں واپس بھیجا پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے لیکن جو اندر کی بات ہے نا روح کی جو عقیدت کی بات ہے جو وفا کا رشتہ ہے اس کو کون سمجھے یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں اسے لوگ کیا سمجھیں انہیں کیا پتا کہ مرشد کی بیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے انہیں کیا پتا کہ جب مستاق کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں اس کے باپ کی نیکنیاں بڑی ہیں جناب عمر فاروق توڑے گئے امام حسین کے دروازے پہ دستک دی امام حسین باہر کہ شہزادے یار ملنے آئے تھے بغیر ملے کیوں آگئے عرض کی کہ آپ مصروف تھے آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے تو میں واپس آگیا امام حسین کہتے ہیں عمر جذبات میں آگئے سر سے پگڑی گیر گئی کہنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ کا زہرہ ہے کیا اس کی نامی کا نام ختیجہ تلکبرہ ہے کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے اور پھر سر سے پگڑی اتری تھی اپنے بال زور سے پکڑ لیے کہنے لگے حسین میں نا مکہ میں اون چرائیا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نعرے لگتے ہیں یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے صدقہ دے میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے توڑ کے آ جایا کر عمر کا نام ایک دن امام حسین نے آ کے نا جنابِ حیروں کے آدم سے کہا خطبہ دے رہے تھے بچوں کی تبھی شروع شروع میں بتا نہیں کیا بات ہے امام حسین کے دل میں کہنے لگے عمر نیچے اترو یہ میرے نانا کا مئبر ہے تو حضرتِ سبیدنا عمر سنو کبھی میرا بھی بچہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار بچوں کو تو نہیں جمعوں میں مطلب ذکر کیا جاتا اتر میرے نانے کا مئبر ہے نابِ عمر اتر کے لیچے کھڑے ہو گئے تو کہا جا جا کے آپ نے نانے کے مئبر پہ بیٹھ تو حضرت عمر رو پڑے کہنے لگے شدا دے میرے نانے کا مئبر ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں یہ مئبر یہ مسلح یہ تیرے نانے کی شال ہے مئبر نہیں تیرے نانے کا مئبر ہے تھوڑی دیر کھڑے رہے تو امام حسین کہنے لگے اچھا کوئی نہیں آپ کے نانے کا مئبر کا نہیں کہا چلو پھر میرے نانے کے مئبر بھی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ چلو خیر ہے کوئی نہیں آپ کے نانے کا کہا نہیں تو کہا کوئی نہیں پھر میرے نانے کے جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کا فرمانے لگے میں مئبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا مجھے ابو بکر نے بیٹھایا تھا اور پھر حسین کے کہنے پہ میں اترا ہوں اب مجھے حسین نے بیٹھایا ہے اب کسی کی جرمت ہے تو عمر کو اتار کے دکھائے اب میں حسین کا تیری نسل پاپ میں حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نے مصر خود فتح کیا تھا خود فاتح تھے حضرت عمر نے انہیں گورنر مصر بنا دیا ان کا بیٹا ایک عام آدمی کے بیٹے کو کہنے لگا چلو اپنا اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں بھلا کون جیتتا گھوڑے دوڑے عام آدمی کا بیٹا جیت گیا گورنر صاحب کے بیٹے نے درہ اٹھایا درہ اٹھا کر کے اس جیتنے والے غریب آدمی کی کمر پر درے مارے اس کو جب درے لگے تو بیٹے نے گھارا کہ باپ کو اپنی لہو لہان کمر دکھائی باپ کے دل میں بڑی قدر ہوتی ہے درجے تو لوگ ماں کے بیان کرتے رہتے ہیں لیکن جتنا باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی تقاظہ کوئی کار نہیں سکتا والد نے جب دیکھا نا لہو لہانہ گردن تو والد کی خی روئے اور پھر پتہ نہیں اگلے ڈیڑھ منٹ میں اس بچے کے والد کو کیا ہوا اس نے آنسو پونچھے اور بیٹے کو کہنے لگا میرے گھوڑے کے پیچھے بیٹھ کدھر جانا ہے فرمانے لگے یہ ظلم کا دور نہیں یہ عمر کا دور ہے ایسی بات ہے کوئی جو مرضی کر جائے بیٹھ میرے گھوڑے پہ آدھی راج کے وقت پہنچے مدینے اور باہر جا کے وہ آدمی پکارنے لگے کہنے لگے عمر باہر آؤ اکلو خواب گا سے جب غریبوں پہ ظلم ہو تو پھر حکمرانوں کو سونے کی اجازت نہیں ہوا کرتی باہر آؤ فاروق اعظم آدھی رات کو اٹھ کیا ہے آہ ہوا عمر دیکھ یہ بیٹا جو میں نے اپنے موں کے نوالے کلا کلا کے پالا ہے ذرا میرے لال کی پشت دیکھ تیرے دورے حکومت میں یہ حال ہوگا حضرت فاروق اعظم نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ فاتح مصر کو حضرت عمر بیناس بیٹے سمیت آئے جناب فاروق اعظم فرمانے لگے مجمع میں کھڑا کر کے فرمایا کیوں مارا تو نے اس کو گردن جو گئی فرمایا تو گورنر کا بیٹا تھا اس لیے مارا ہے اس غریب آدمی کے بچے کو کہا درے پکڑ اور گورنر کے بیٹے کو اس کے سامنے مار اور اتنے مار کہ اسے سمجھ آئے اس کو درے لگ رہے تھے تو لوگ دو ایک رہے تھے تھوڑی دیر گزری تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا گورنر مصر کو بھی سزا دو اس کے کپڑے اتروا کے اسے ٹاٹ کا لباس پیناو تو کہنے لگے حضور گورنر صاحب کی کیا غلطی حضرت فاروق آدم کہنے لگے اس بچے کے دل میں بات ڈالی کس نے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے کس نے بات ڈالی کہ تو چودری کا بیٹا اور باقی کمی ہوتے ہیں کس نے سکھایا اسے وہ طاقتیں بھی ہم کچھ لیں گے جو سکھاتی ہیں کہ فلانا بڑا ہے فلانا چھوٹا ہے فرمایا نا جب کوئی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ برابر ہو جایا کرتے ہیں اس کو کس نے سکھایا اس نے سکھایا اس کو گورنر کو بھی سکھا اور پھر حضرت عمر بن آس کی طرف دیکھ کے فرمایا جب اللہ نے ان لوگوں کو عزاد پیدا کیا تم نے کیوں غلام بنا لیا جب رب نے عزاد پیدا کیا تم نے کیوں غلام بنایا عزیزو یاد رکھو انصاف کا بول بالا ہوتا ہے پھر کوئی آدمی ڈرتا ہے یہاں انصاف نہیں ملتا اور میں آپ خود ایک بات یاد آگئی حضرت عمری کا زمانہ تھا غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھ لی جو لوگ غریب کہلاتے ہیں وہ ذرا میری بات پر زیادہ توجہ کریں ٹیپوں کو سنانے لگاؤں غریب ذرا توجہ کریں غسان کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرتے ہی وہ آئے حج کرنے حج کے بعد ارے گوہے تو ایک نفلی تواف کر رہا تھا غسان کا بادشاہ شاہِ غسان آج تو کھانا کعبہ میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے آج تو مسجد نبی میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے ہاں آگے بھی تو دیکھتے صحیح تو کھڑا کہا یہاں بھی پولیس والوں نے بازو پکڑے سوچو تو صحیح یہ حال کر دیا تم نے مذہب کا توافِ کعبہ ہو رہا اور غسان کے بادشاہ نے جببہ پہننا ہوا ہے باریک اور لمبہ وہ توافِ کعبہ کر رہا تھا تو ایک غریب آدمی کا پیر اس کے جببے پہ آگیا جب پیر آیا تو اس نے پلٹ کے غریب کے موہ پہ تھپڑ مارا تھپڑ مارا تو اس غریب نے سیدنا فاروق آدم کی عدالت میں مقدمہ کر دیا کہا بادشاہ نے تھپڑ مارا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے بادشاہ کو بلایا فرمایا تو انہیں اس غریب کو مارا ہے کہا جناب اس نے پیر رکھا تھا تو فرمایا پیر رکھا تھا تو کیا ہو گیا تو نے کیوں لمبہ جببہ پہنا تھا تجھے سمٹ کے چلنا چاہیے تھا کہا میرے لئے حکم کیا ہے حضرت عمر کہنے لگے یہاں اسے رات میں راضی کر لے ورنہ صبح اسی جگہ اسی کونے میں نکابہ کے سائے میں وہ غریب تیرے موہ پہ تھپڑ مارے گا اور تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا غریبو سنو سنو ساری رات وہ گسان کا بادشاہ غریب کی منت کرتا رہا تو راضی ہو جائے غریبو تم سے شکوا ہے تم دو چار لاکھ پہ راضی ہو جاتے ہو غریبو تم سے شکوا ہے تم انصاف ہونے نہیں دیتے غریبو تم تھوڑی تھوڑی بات پہ مطمئن ہو جاتے ہو تھوڑی تھوڑی بات جتنے غریب تن ہیں آسوں سے دور دور اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لو جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لو اتنی تو حمدیں ہو میری کم سے کم بلند شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لو تمہاری زیادتی ہے تم نے ظلم پروان چڑھایا ہے جب تم چودری کے کہنے پر احمدنے کے کہنے پر راضی ہو جاتے ہو انصاف ہونے نہیں دیتے ڈٹنا سیکھو کھڑے ہونا سیکھو اب اسے کہانا راضی ہو جاؤ تو وہ غریب کہنے لگا میں راضی ہو جاؤں اور کال تُو کسی اور کو بھی تھپڑ مارے فرمایا جتنی تیرے پاس دولت ہے لاکے قدموں میں رکھ ہم دولتوں کی پرواہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے محمد عربی کا چہرہ دیکھا ہوا ہے ہم میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اس لیے کہ جیسے میرے معبوب ہیں ویسا لینا چھوڑ دو تم اثر بڑا لیتے ہو ہاں تمہارے اوپر چیزیں اثر انتاز ہوتی ہیں اس لیے انصاف نہیں ہو ڈٹنا سیکھو دے ہونا سیکھو جو بھائی ڈٹ جاتا ہے نا وہ بڑے کمال کر جایا کرتا ہے ساری رات مناتا رہا کو دوڑ گیا بھاگ گیا کہا کہ عیسائی ہو گیا وہ نے کہا اتنا قیمتی آدمی عمر نے ضائع کر دیا فرمایا چھوڑ کرو میں نے کوئی چیز ضائع نہیں کی میں نے تو اپنے رسول کا دین بچا لیا ہے کوئی شید ضائع نہیں ہوئی میں پھر کہوں گا اس عدل کے نقصان میں ہر آدمی برابر کا شریع ہے ہم عدل ہونے نہیں دیتے ہم عدل قائم نہیں کرتے ہمارا تخاظہ ہی نہیں کہ عدل ہو ہم اپنے آپ کو عدل کے لیے بیش ہی نہیں کرتے مزاج ہی نہیں حضرت علی المرتضی کے جری انسان تھے وہ علی تھے جن پر انسانیت رشک کرتی اور مولا علی وہ استی تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے عدیدار کو تو فرشتے بھی آیا کرتے نہ بڑا آدمی اور پھر امیر المومنین خلیفت المسلمین حضرت علی خود مولا علی نے حضرت قاضی شرعہ کو قاضی بنایا جیف جسٹس بنایا اپنے آتوں سے تائناتی کی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیرہ گم ہو گئی تھی دیر گزر گئی تو ایک یہودی کے پاس وہ زیرہ آپ کو نظر آئی حضرت علی نے ڈیریکٹ اس سے چھین نہیں لی حالانکہ امیر المومنین تھے ہمارے ہاں ڈنڈا بھی بڑا چلتا ہے نا یہ طاقتوار ہوتا ہے وہ تو تھانے جاتا ہی نہیں کوئی ضرورت نہیں اس میں تو بندے رکھے ہوئے اس کو تو پتہ ہے کام کیا سے لینا لیکن حضرت علی نے آئینی رستہ اختیار کی قانونی رستہ قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ کیا کہ فلان یہودی کے پاس میری زیرہ ہے اور وہ چوری ہو گئی تھی گر گئی تھی گم گئی تھی مجھے دلائی جائے قاضی صاحب نے بلا لیا یہودی کو امیر المومنین بھی کٹہرے میں قاضی صاحب کہنے لگے شے کے زیرہ تیری ہے قاضی میرے پاس ہے تو میری یہ قاضی صاحب کہنے لگے حضرت علی سے گواہ آپ کو دینے پڑیں گے مقدمہ آپ نے کیا ہے گرچہ وہ امیر المومنین ہے گواہ امیر المومنین آپ نے دینے ہے کیونکہ مقدمہ آپ نے دائر کیا ہے تو حضرت علی کہنے لگے میرا بیٹا حسن گواہی دے گا کہ میری یہ میرا غلام کمبر گواہی دے گا قاضی صاحب کہنے لگے حضور کی گواہی درست تو ہے پر میں نہیں تسلیم کرتا اس لیے کہ بیٹے تو باپ کے عقمے بولا ہی کرتے نوکر تو آقاؤں کے عقمے بولتے ہی ہیں جائیں کوئی غیر جانبدار بندہ لے کے آئیں جو گواہی دے حضرت علی خموش ہو گئے کہنے لگے ابھی میرے پاس ایسا کوئی گواہ نہیں حضرت علی صاحب کہنے لگے چلیں پھر آپ یعودی کو رازی کریں آپ نے کیوں بلاوجہ گسیٹہ دالت رازی کریں صاحب کا تقاضہ ہے حضرت علی قریب گئے